السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں کی جو حالت ہے انڈیا میں ہر طرح سے پچھڑے ہوئے ہیں چاہے ایڈیوکیشن میں ہو چاہے ایکونومی میں ہو چاہے ہیل سیکٹر میں ہو تو اس کے جمعہ دار کون ہیں اب اس میں دو کنسپ ہے ایک تو وہ یہ ہے کہ بھائی جو سرکاریں اب تک رہی ہیں انڈیپینڈنس کے بعد وہ جمعہ دار ہیں یا خود مسلمان جمعہ دار ہیں تو آپ دیکھیں گے اس میں نائنٹی پرسنٹ جو ذمہ داری کا کنٹر Infusion ہے وہ مسلمانوں کے اوپر آتا ہے اور ٹین پرسنٹ آتا ہے گورنمنٹ کے پولیسز کے اوپر کیونکہ گورنمنٹ نے تو آپ کو ہاتھ پگھل کے نہیں رکھا کہ آپ کلیئے مطا گورنمنٹ نے آپ کو تو ہاتھ پگھل کے نہیں رکھا کہ آپ مددسوں میں آپ سائنس ہیں انیگلیس کی تعلیم اور میٹھمیٹکس کی تعلیم نہ دے وہ گورنمنٹ نے آپ کو ہاتھ پگھل کے تو نہیں رکھا کہ آپ نماز نہ پڑھیں مسجدیں خالی ہیں فجر کے نماز میں مسجدیں خالی ہیں اور ایسے بھی پھر ایسا لگتا ہے کہ مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتا تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارا پرولم ہے چاہے سعادیات کا معاملہ ہو چاہے طلاق کا معاملہ ہو چاہے وراثت کا معاملہ ہو بہت سارے پرولم ہیں اب اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں جب تک ذمہ داری فکس نہیں کریں گے تب تک آپ کے لئے کوئی سلوسن نہیں نکل سکتا اگر آپ اینورسٹی اینڈ کالیج والوں سے پوچھیں گے تو کہیں گے جمعیدار یہ مولوگی ہے یہ مدرسے والے ہیں یہ مدرسے کا جو لوٹ ہے یہ جمعیدار ہیں اگر آپ مدرسے والوں سے پوچھیں گے مولانا سے پوچھیں گے تو کہیں گے یہ جو ہیں سکول کالیج والے یہ ٹیچر جو اینورسٹی والے ہیں یہ انجینئر ڈاکٹر اور یہ جو سوسائٹی کے لوگ ہیں یہ جمعیدار ہیں پھر اور آپ آگے چلیں گے تو پتا چلے گا عام آدمی سے پوچھیں گے تو کہہ گا یہ تو مسلخ والے جمعہ دار ہیں کہ یہ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہلِ حدیث ہیں اگر دیوبندی سے پوچھیں گے تو کہہ گا یہ بریلوی جمعہ دار ہے اہلِ حدیث جمعہ دار ہے اہلِ حدیث سے پوچھے گا تو کہہ گا یہ دونوں جمعہ دار ہیں ہے نا تو ایک دوسرے کو مطلب غلط ثابت کر رہے ہیں یہ اس کو کافر بول رہے ہیں وہ اس کو کافر بول رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ جہاں چھوا وہیں بغلازت ہے تو یہ ذمہ داری فکس کرنا بہت ضرور ہے بہت ذمہ داری فکس کیے ہوئے آپ اپنے آپ کو صدہار نہیں سکتے ہیں اور ذمہ داری کلیکٹیو ہے ہم سب کی ہے مدرسے والوں کے بھی بھی ہے اور انورسٹیز والوں کی بھی ہے عام آدمی کی بھی ہے علماء کی بھی ہے یہ سب کی ذمہ داری ہے لیکن اکثر جو بیانات ہوتے ہیں بیان پہ بیان بیان تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے صبح سام ہر وقت بیانی چل رہے ہیں بڑے بڑے غلماء کے بیان چل رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں پرولم کی کلاریٹی جو ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں سلوسن نہیں دے پا رہے ہیں کہ ایکچولی سلوسن ہے کہ سلوسن ہم تب تک نہیں دیں گے نہیں دے پائیں گے جب تک ہم خود اپنے گریبان میں نہ جھاگ لیں چاہے وہ کسی جماعت کے ہوں اور اس کی واحد جو سلوسن ہے وہ واحد وجہ ہے کہ ہم قرآن سے سلوسن نہیں لے رہے ہیں قرآن سے باتیں نہیں کر رہے ہیں قرآن سے مسئلہ کو سمجھنے کو سسن نہیں کر رہے ہیں ہم اللہ سے سوال نہیں کر رہے ہیں ہم خود سے سوال نہیں کر رہے ہیں ہم علماء سے سوال نہیں کر رہے ہیں ہم نے سوال کرنے کا ایک طرح سے سسٹم ہی نہیں ہے کہیں پر سوال کرنے کو غلط سمجھا جارہا چیزوں کو تو یہ جب تک رہے گا کہ ہم سوال نہیں کرتے ہیں اور سب سے بہترین ہیں کہ آپ اللہ سے سوال کریں اللہ سے سوال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی پریسانی دیکھ رہے ہیں چاہے مسلمانوں کی انڈویزول لیول پہ ہو یا کلیکٹیو لیول پہ ہو اس پریسانی کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے دو رکھت نماز نفیل پڑھیں آپ قرآن کھولیں جہاں سے بھی آپ کی مذہبوں کھولیں آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے جواب میں انساءاللہ کے مجھے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا قلام ہے اللہ الہی جندہ ہے اللہ کا قلام جندہ ہے اور یہ قیامت تک کیلئے گائیڈنس رہنمائی ہے بسرتے ہم قرآن سے رہنمائی لینا تو چاہیں ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہی نہیں قرآن سے باتیں کرتے ہی نہیں قرآن سیکھنے سکھانے کا کوئی کنسٹی نہیں رہا جس طرح سے ہونا چاہیے ہر مسجدوں میں قرآن سے بات ہونی چاہیے قرآن ہمارا پرائمری سورس ہے قرآن کے سرعی حیثیت پرائمری کی ہے ہم نے اس کو سیکنڈری ترسیری بتا دیا کئی جگہ تو اس کے نمبری نہیں آتے صرف اور محلو فضیلت کے لیے اور نیکی کے لیے اور سواب کے لیے اس کو پڑا جا رہا قرآن ہدایت کے لیے اور اگر ہدایت کا مطلب ہوتا ہے گائیڈنس انسٹرکسن اللہ ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے ہر سیچوئیسن میں قیامت تک کے لیے ہر سیچوئیسن میں ہر پریشانی میں آپ کا گائیڈنس صرف اور صرف قرآن ہے اور سنت جو ہے قرآن میں جو قانون ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہے پریکٹیکل اس کا طریقہ ہے تو ہمیں قرآن اور سنت سے رہنمائی اگر لیں گے ہر چیچ کی رہنمائی ملے گی لیکن سب سے پہلے ہمیں قرآن میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے پہ ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے تو انشاءاللہ جرور رہنمائی ملے گا لیکن بیانوں میں قرآن کے ریفرنس سے باتیں ہوں یہ غائب ہے ہر جگہ کس سے کہانیاں مسجدوں میں جنبہ میں بیان ہو رہا تو ہاں کس سے کہانیاں جس سے عام آدمی کا کوئی سروکار نہیں عام آدمی کیسے موٹیویٹ ہو نماز پڑھنے کے لیے عام آدمی کیسے موٹیویٹ ہو منقراج چھوڑنے کے لیے عام آدمی کیسے موٹیویٹ ہو عامل صالحات کے لیے تو ہم موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ تمہیں کچھ غزب کرنا ہے یہ غزب کیا ہوتا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اطاعت کے لیے بندگی کے لیے غزب کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے غزب کرنے والے تو پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے تو اگر آپ مسلمان ہیں آپ انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں آپ جو بھی ہے ایک بہترین مسلمان ہیں لب تو آپ اللہ کے آن بھی پوچھے نہیں تو ہماری اللہ کے آن کوئی پوچھ نہیں ہے ساری برائی مسلمانوں میں جھوٹ دھوکہ زنا کم تولنا کم ناپنا سارے منکرات ہیں اور نماز بھی پڑھا رہا اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ نماز بھی پڑھا رہا اس طرح کی چیزوں کو جب تک ہم ریسپونسیبنیٹی فکس کر کے کام نہیں کریں گے ہمیں اپنا اصلاح ہوتا ہونے دیکھتا و آفرتہ ہونے الحمدللہ رب العالمين